اللہ الحمد للہ اللذی لا اول له ولا آخر له الحمد للہ اللذی لا شریک له لا شریک له فی الزات والصفات والصلاة والسلام على من ارسلا بالبراہین والبینات وعلى آله واصحابه واہل بیته الطیبین الطاہرات اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوسر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر سبحان ربك رب العزت اما یصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام زی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ستھیو السلام علیکم اللہ کی بارگاہ میں التجاہ ہے کہ اللہ مجھے حق کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر ترین صورت تلاوت کی ہے جس صورت کا نام ہے صورت القوسر الفاظ کے لحاظ سے تو بہت مختصر ہے تین آیتیں ہیں لیکن معانی اور مفہوم کے لحاظ سے اپنی تفسیر کے لحاظ سے بہت وسی صورت ہے اس کی وسعت اور جامعیت کا اندازہ آپ کو اس مختصر سے وقفے میں ہو جائے گا کہ یہ کتنی وسی صورت ہے معانی اور مفہوم کے لحاظ سے یہ وہی صورت ہے مکی صورت ہے اور جب مکہ میں قرآن مقدس اترنا شروع ہوا تو لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں یہ محمد الرسول اللہ خود بناتے ہیں رات کو سوچتے ہیں صبح کچھ ہاں کی کہہ دیتے ہیں اس وقت قرآن مقدس میں اللہ نے تین چیلنج دیئے اس میں پہلا چیلنج یہ دیا کہ اگر یہ قرآن محمد عربی کا بنایا ہوا ہے یہ ان کا کلام ہے تو پھر میرا محمد کہیں باہر سے نہیں آیا تمہاری قوم سے ہے تمہاری جن سے ہے تمہارے خاندان سے ہے تمہارے علاقے اور وطن کا ہے چالیس سال تم میں گزارے ہیں شاعر بھی نہیں رہا کہ کچھ قصیدے کہیں ہوں اور نہ ہی کسی مکتب اور مدرسے میں پڑا ہے تمہاری موجودگی میں تو پھر اگر میرا محمد بنا سکتا ہے تو تم سارا عرب مل کی کیوں نہیں بنا سکتے ہو اگر یہ بشر کا کلام ہے تو تمہی بنا لو تمہارے اندر بڑے بڑے شاعر موجود ہیں بڑے بڑے فصیح اور بلیغ موجود ہیں لبید جیسا شاعر ہے کہ جس کے بارے میں عرب لوگ مشہور جملہ عربیوں کا کہ لبید اتنا قیمتی شاعر ہے کہ جب یہ بولے تو اس کے الفاظ کو ضائع ہونے نہ دو بلکہ اگر لکھنے کے لیے تمہارے پاس قلم نہیں تو خنجر سے لکھو سیاہی نہیں ہے تو اپنی گردن کی رگ مار کے خون نکالو اور اس سے لکھو لیکن اس کے الفاظ ضائع نہ جائیں ایسا فصیح شاعر موجود ہے آئے نا میدان میں صحبان بن وائل جیسا شاعر موجود ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد زندگی بر مکرر جملہ نہیں بولا جو جملہ ایک دفعہ بول دیا پوری زندگی میں دوبارہ نہیں بولا نئے نئے الفاظ تمہارے پاس تو ایسے لوگ ہیں ایک دو نہیں سارے مل کے بنا لو لیکن کیا کہا میرے پیغمبر اعلان کر دیجئے گر انسان اور جن سارے کٹھے ہو جائیں سارے مل جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں کمیٹیاں بنا لیں کٹھے ہو جائیں ایک دوسرے کی معاونت بھی کریں تو فرما اللہ یا تو نہ بمثل ہی سب کچھ کر سکیں گے اگر نہیں ہو سکے گا تو یہ میرے قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکیں گے اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے قرآن تو ایک سو چودہ صورتیں ہیں تیس پارے ہیں فرمایا اور کم کر دیجئے فَأْتُو بِعَشْرِ سُوَرِمْ مِسْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ چلو کوئی سی دس صورتوں کا انتخاب کر لیجئے اور قرآن کریم کی دس صورتوں جیسی دس صورتیں بنا کے لے آؤ لیکن اللہ گواہ کائنات نے دیکھا کسی مائی کے لال میں یہ جرت نہیں ہوئی کہ آئے مقابلے کے لئے اللہ نے فرمایا چلو اور آسان کر دیتا ہوں فرمایا قُل اِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّل لَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمْ مِسْلِهِ فَأْتُو بِسُورَةٍ علماء جانتے ہیں سورت دن کے نیچے تنوین ہے اور یہ تنوین عربی زبان میں ویسے ہی نہیں آتی کچھ مانا لے کے آتی ہے کبھی یہ کسی چیز کو گھٹانے کے لئے آتی ہے کبھی کسی چیز کو بڑھانے کے لئے کبھی کسی چیز کا چھوٹا ہونا بیان کرتی ہے کبھی کسی چیز کا بڑا ہونا بیان کرتی یہ میں عام لفظوں میں مثلا بی صورت قصی رتن بڑی صورت بھی نہیں ساری کائنات مل کے قرآن کی چھوٹی صورت مختصر سے مختصر صورت کی طرح کوئی صورت بنا کے لے آؤ اگر تم سچے ہو لیکن یقین کیجئے یہ تمہارے بس کا کام یہ تم نہیں کر سکتے کیوں ہری پورو والو اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مخلوق کوئی چیز بنائے تو مخلوق اس جیسی بنا سکتی ہے ایک کمپنی جہاز بنائے دوسری کمپنی اس سے آلہ جہاز بنا دیتی ہے ایک ملک نے ایٹم بم بنایا دوسرے نے اس سے اچھا بنایا اس جیسا بھی بن سکتا ہے اس سے اچھا بن سکتا ہے دیکن میرا مالک پر آئے راست جو چیز بنائے اس کی طرح کوئی نہیں بنا سکتا اللہ نے آسمان بنایا ہے ساری کائنات مل کے آسمان بنا سکتی اللہ نے زمین بنائی ہے مخلوق زمین بنا سکتی اللہ نے سورج چاند بنایا ہے ساری کائنات مل کے سورج جیسا سورج چاند جیسا چاند نہیں بنا سکتے زمین جیسی زمین تو پھر کیوں نہیں منتے ہو جب رب کے آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے ہو حالانکہ وہ مخلوق ہے حالانکہ وہ حادث ہے حالانکہ وہ فنا ہونے والا ہے جب آسمان جیسا آسمان نہیں بنا سکتے ہو تو رب کے قرآن جیسا قرآن کیسے بنا سکتے ہو جب کی یہ مخلوق بھی نہیں اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے جب یہ چیلنج اترا کہ بسورت ایک صورت لے آؤ تو اس وقت قابے کی چوکاٹ کے ساتھ کونے کے ساتھ شعراء آکے اپنے قصیدے لٹکایا کرتے تھے یہ سبع معلقات جو ہمارے ہاں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہے کتاب اس میں شاعری ہیں یہ عشر معلقات تھے اب بعد میں تین ہٹا کے ساتھ کر دیئے ان کو معلقات کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ یہ وہ قصیدے ہیں جو قابے کے ساتھ لٹکائے جاتے تھے اس لیے ان کو معلقات کہا جاتا ہے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ قصیدے لٹکانے والے لٹکاتے ہیں دوسرا بڑا آکے اس کو اتار دیتا ہے اس کے مقابلے میں اس سے بہتر لگا دیتا جواب جاؤ قرآن کی یہ تین آیتیں لٹکا دو ہے کسی میں جررت تو آئے کون سی صورت یہ تین لائنیں یہ تین سطریں لکھی ہوئی ہیں وزن بھی ایک اِنَّا آتَيْنَا کَلْ كَوْسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَ كَوْوَل اب تر تین آیتیں شوارہ آتے دیکھتے ترچھی نگاہیں ڈال کے خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں کوئی جررت نہیں کرتا آخر میں لبید آیا ایک دن شوارہ کا بابا لبید آیا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کی بات خنجر سے لکھو خون جان سے لکھو مگر ضائع نہ جائے وہ آیا کھڑا ہو گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ نظر ڈالتا ہے صفحے پر اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اِنَّا شَانِ اَكَهُوَ لَوْتَر بار بار نظر ڈالتا ہے آخر میں کہتا ہے ایتونی بِقِرْتَاسِن جلدی کا غزل لے آؤ لوگ خوش ہوئے آج بابا جواب دے گا قرآن کا گئے قلم کا غزل آیا گیا پیش کیا لکھی یہ لبید لبید کہتا اِنَّا آتَيْنَا کَلْ كَوْسَر فَصَلِّ وَنْحَر اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْعَبْتَر وَاللَّهِ مَا هَذَا کَلَامُ الْبَشَر وَاللَّهِ مَا هَذَا کَلَامُ الْبَشَر اللَّهِ کی قسم میں کسی بشر انسان کا کلام ہوتا میں لکھ بھی دیتا لیکن جب میں نظر ڈالتا ہوں اس کے معنی پر اس کے مفہوم پر اس کی تفصیل میں تو لگتا ہے بشر ایسا کلام کہنے پر قادر نہیں ہو سکتا یہ محمد کی بات سچی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کا کلام نہیں یہ اس کے رب کا کلام ہے اللہ یہی ہے وہ صورت کتنی جامعے اور کتنے کمالات سے برپور ہے ہمارے ہاں ہم نے جن اساتذہ سے پڑا ہے اور جو مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ شیخ القرآن مولانا امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ یہ جو علماء کرام کا ایک سلسلہ ہے ان کے ہاں اس بات پہ زور دیا جاتا ہے بہت بڑی اہمیت ہے ان کے ہاں کہ اللہ کا کلام مربوط ہے یہ بے ربطہ کلام نہیں دیگر کئی مفسیرین کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں ربط ہونا ضروری نہیں ہے یہ بغیر ربط کے بھی اچھا ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ عام دنیا میں زیعقل انسان کا کلام بے ربطہ ہوگا پھر ان کے ہاں اس پہ توجہ دی جاتی ہے کہ صورت کا صورت کے ساتھ کیا ربط ہے آیت کا آیت کے ساتھ کیا ربط ہے رکو کا رکو کے ساتھ کیا ربط ہے اور اس سلسلے میں شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحم اللہ نے کتاب لکھی جلد تو ایک ہے جس کا نام ہے آیتوں اور صورتوں کا ربط لیکن یقین کیجئے اگر کوئی عالم اسے کھولے اور لکھنا شروع کر دے تو پچاس جلدوں میں آئے گی تو وہ فرماتے ہیں ذرا آئیے امام راضی رحم اللہ ربط ذکر کرتے ہیں ان دو صورتوں کا کہ سورت الکوسر سے پہلی صورت کا نام ہے صورت الماعون اور وہ یہ ہے ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدع الیتیم ولا یحض على طعام المسکین فویل للمصلین الذین ہم عن صلات ہم ساہون الذین ہم یراء سنیے ربط فرمایا دون صورتوں میں بڑا عجیب ربط ہے صورت الماعون میں منافق آدمی کی چار صفات ذکر کی ہیں کتنی صفات منافق بندی کی چار صفات ہیں پہلی صفت منافق بندے کی البخل منافق بخیل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دوسری صفت منافق کی یہ ہے ترک الصلاة نماز نہیں پڑتا تیسری صفت منافق کی ذکر کی گئی ہے کہ زکاة نہیں دیتا کیا اور چوتھی صفت یہ ذکر کی ہے کہ اگر کرتا بھی ہے کوئی نیکی کا کام تو اللہ کے لئے نہیں دکھلاوے کے لئے ریاکاری کتنی صفتیں پہلی صفت یہ ذکر کی منافق کی پہلی صفت یہ بخیل اور دوسری صفت نماز نہیں پڑتا اور تیسری صفت دکھلاوے کی لئے پڑتا ہے چوتھی صفت یہ زکاة نہیں دیتا اللہ کے لئے مالی حق نہیں دیتا یہ چار صفات ہیں اور کون کون سی آیت میں فرمایا ارائیت اللذی یکذب بالدین فذالک اللذی یدع الیتیم ولا یحض على طعام المسکین یتیم کو دکھے دیتا ہے مسکین کو کھانا نہیں کھیلاتا اس لئے کہ بخیل ہوتا ہے تو سورة المعون میں منافق کی صفت بخل کا ذکر کیا گیا یا اس کے مقابلے میں بخل نہیں خیر کسیر کا ذکر کیا گیا ہے سورة الکوثر میں اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ کہ اللہ نے آپ کو بہت سارا خیر کسیر دیا ہے زیادہ دینے کا ذکر اور سورة المعون میں منافق کی صفت یہ ذکر کی گئی نماز نہیں پڑھتا کیا نماز نہیں پڑھتا تو اس صورت میں فرمایا فَاسَلْ لے آپ نماز نہ چھوڑیں بلکہ آپ نماز پہ ہمیش کی قائم کریں اور پہلی صورت میں منافق کی صفت ذکر کی گئی الَّذِينَ هُم يُرَاؤون کہ پڑھتا نہیں اگر پڑھتا ہے تو يُرَاؤون دکھلاوے کے لئے پڑھتا ہے اور اس صورت میں فرمایا فَاسَلْ لِ رَبِّكَا نماز پڑھ دکھلاوے کے لئے نہیں لِ رَبِّكَا کس کے لئے اپنے رب کے لئے تین صفتیں چوتھا رب پہلی صورت میں فرمایا کہ يَدُعُ الْيَتِيم وَلَا يَحُزُ عَلَا تَعَامِل مسکین زکاة نہیں دیتا مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ يَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو دینے کی ہوتی ہیں وہ کسی کو تو اس صورت میں فرمایا منافق تو دیتا نہیں اور آپ کی شان یہ ہونی چاہئے کہ وَن ہر قربانی کیجئے گوش تقسیم کیجئے وہ دیتا نہیں آپ دیں یہ تو ربط ہوا اور اس صورت کا خلاصہ صورت کا خلاصہ شیخ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ کے طرز پہ بیان کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں تین باتیں صورت میں ہری پوروالو یاد کر لیجئے وہ کہتے ہیں تین باتیں ایک انعام مصطفیٰ نمبر دو پروگرام مصطفیٰ نمبر تین انجام دشمنان مصطفیٰ اللہ کتنی باتیں یاد ہو جائیں گی پہلی بات صورت میں انعام مصطفیٰ دوسری بات پروگرام مصطفیٰ اور تیسری بات انجام دشمن مصطفیٰ تو آئیے پہلی پہلی بات کرنے لگاؤں انعام مصطفیٰ کیا ہے فرمائے اِنَّا اَعْطَيْنَا کَلْ کَوْسَر میرے پیغمبر میں نے آپ کو کوسر عطا کر دیا ہے کیا عطا کیا ہے کوسر عطا کیا ہے قربان جاؤں لفظ بڑا عجیب استعمال کیا ہے کوسر فوعل کثیر سے ہے کثیر بھی زیادہ کو کہتے ہیں اسی سے اور بڑا دیا کوسر اب اس کا مصداق کیا ہے سولہ اقوال امام قرطبی نے نقل کیے اپنی تفسیر میں کہ کوسر کا پہلا مصداق ہے حوز کوسر کیا چیز ہاں حوز کوسر کیا ہے نبی کریم نے فرمایا قیامت کی اتنی گرمی میں اس کو پیاس نہیں لگے جب ساری کروں گا انتظار کروں گا اور جب میری امت کے لوگ آئیں گے فرمایا یا رسول اللہ آپ کس طرح پہچانیں گے اتنی خلقت میں کہ یہ آپ کی امت ہے فرمایا میں ان کو چہروں سے پہچان لوں گا کہ وضو میں جن آزا کو دھویا جاتا ہے میری امت وضو میں جن جن آزا کو دوتی رہی قیامت میں وہ نمائی چمک رہے ہوں گے میں پہچان لوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں آئیں گے میں جام بروں گا لیکن کچھ لوگ آئیں گے آتے ہی دیوار حائل ہو جائے گی میں چیخ کے کہوں اللہ میری امت میں سے من امت اللہ یہ تو میرا امت تو جوابا ارشاد ہوگا اللہ کے پاک پیغمبر ہے تو آپ کا امت لیکن آپ کی ام آپ کے ہاتھوں سجام کو سر سے محروم ہو گیا اس لیے کہ آپ کے آنے کے بعد آپ کی دین کا خلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا نئی نئی چیزیں بیچ میں شامل کر دی بیدعات جس طرح آج تک لوگوں کا یہ سلسلہ جاری ہے ہر سال دین میں نیا نیا اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے نا دین کے نام پہ دین میں اضافہ کیا جا رہا ہے تو اللہ کے پاک پیغمبر اس وقت بھی جلال میں آکے کہیں یہ اس وقت کہیں جب نبی کریم کا لخت جگر عبداللہ فوت ہو گیا تھا نبی علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا تھا تو کافروں کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا آپس میں میٹنگ کی بس بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ابھی ان کا مشن ختم ہو جائے گا اس لیے کہ ان کی اولاد نہیں نرینہ اولاد نہیں ہیں انہ محمد بوتیرہ آپ کی نسل ختم ہو گئی کٹ گئی آپ کی اولاد نہیں ہیں مشن رک جائے گا تو اللہ نے جواب ان تسلی دی میں کہتا ہوں نبی کریم اس جملے سے کتنے پریشان ہوئے ہوں گے دنیا کا رواج آج کل بھی جس کی اولاد نہ ہو نا کہتے ہیں اے بد بخت ہے لوگ کہتے ہیں اس کو بیٹے نیا نا اس کی فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا جب انہوں نہیں ہے بس ان کی باتیں ان تک ختم تو اللہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا اِنَّا آتَيْنَا کَل کَوْسَر میرے پیغمبر اگر میں نے بیٹا لے لیا تو میں نے کُوْسَر عطا کر دیا میں نے ابو بکر عمر عثمان ہیدر جیسے آپ کا مشن کیسے رکھے گا یہ کوئسر ہیں آپ اور تیسرا مصدا اِنَّا آتَيْنَا کَل کوئسر میرے پیغمبر اگر بیٹا لے لیا تو کوئسر میں نے آپ کو قرآن دے دیا قرآن کوئسر ہے کیا ہے کوئسر ہے اب آپ کہیں گے یہ کیا مطلب حدیث تو کچھ اور بتلاتی ہے تو آئیے میں ایک معنی کرتا ہوں سارے آپ کے ذہن میں جو اشکال ختم ہو جائیں گے کہ کوئسر کوئسر مراد ایک بات نہیں کوئسر سے مراد سند المفسرین حبر الامت ترجمان القرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ کوئسر سے مراد خیر کثیر ہے کیا چیز ہے آپ اس جملے کو سمجھے نہیں آپ کہیں کہ چھوٹا کر دیا مانا نہیں قربان جاؤں ایسا مانا کر دیا وہ کہتے ہیں کوئسر سے مراد خیر کثیر ہے تو کسی نے سوال کیا کہ جی استاد محترم آپ کہتے ہیں کوئسر سے مراد خیر کثیر ہے جب کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حوز کوئسر دیا ہے نہر جنت کی وہ کوئسر وہ دیا ہے عبداللہ ابن عباس کہنے لگے کہ اوہ میرا شاگرد وہ ہوز کوئسر اور نہر کوئسر وہ بھی خیر کثیر کا ایک حصہ ہے صرف یہی مراد نہیں یہاں کوئسر اور ہوز کوئسر جو ہے یہ خیر کثیر کا ایک کیا ہے ایک حصہ ہے یہ ایک مستاق ہے اس کے مستاق بہت سارے ہیں اور ایک یہ بھی لیا گیا کہ خیر کثیر سے کوئسر سے مراد آپ کی امت ہے کیا ہے یہ کوئسر ہے لوگ کہیں گے مشن فرمایا میں نے آپ کو اتنا نواز دیا کہ اتنا کسی کو نہیں سن لیجیے ذر حدیث اور جھوم جائیے پھر فرمایا نبی کریم فرماتے قیامت والے دن جب تمام انسانوں کی صفیں لگیں گی کیا صفیں لگیں گی ہر نبی کی امت کی صف امت موسیٰ امت عیسیٰ امت ابراہیم امت نو ہر نبی کی امت کی صفیں لگیں گی فرمایا چالیس صفیں تمام نبیوں کی امت کی ہوں گی اور اسی صفیں سر میں محمد کی امت کی ہوں گی اللہ ہو اِنَّا آتَيْنَا کَل کَوْسَر آپ کا مشن نہیں رکے گا آپ کو میں نے کَوْسَر دے دیا ہے خیر کثیر یہ اس میں شامل ہے اور دوسری حدیث سناؤں پھر کہہ دینا نا سبحان اللہ سنیے ذرا نبی کریم فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہیں اور اس کے جو حدیث کے ساتھ جو دوسرے ٹکڑے ہیں دیگر احادیث کی کتابوں کے وہ میں ملا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ذرا سنیے فرمایا اللہ نے مجھ پر ہر نبی کی امت پیش کی کیا ہر نبی کی امت مجھے دکھ لائی کہ کوئی نبی جا رہا ہے اس کے پیچھے بڑی جماعت ایسے بھی نبی گزرتے ہیں کسی کے پیچھے دس بندے ہیں ایسے بھی نبی ہیں کہ ایک امت ہے اور ایسے بھی اللہ کے پیغمبر گزریں گے کہ ان کے پیچھے کوئی امت نہیں ہوگا کسی نے بھی نہیں مانا ہوگا فرمایا اچانک میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی خلقت ہے جب میں نے نظر دوڑائی میں نے کہا جبریل کیا یہ میری امت ہے فرمایا نہیں یہ آپ کی نہیں یہ امت موسیٰ ہے میں ایران رہ گیا اتنی بڑی امت فرمایا جبریل نے مجھے کازرہ اس طرف نگاہ دوڑائی جب میں نے نظر کی تو سارا افق برا ہوا ہے بہت بڑی خلقت جو پہلے سے بھی زیادہ ہے فرمایا یہ آپ کی امت ہے اور امت کے جو پہلے حصے میں کچھ لوگوں کی بڑی تعداد جارہی ہے جبریل نے کہا یہ میرے پاک پیغمبر یہ آگے جو پہلے لوگ جارہے ہیں یہ آپ کی امت میں وہ ستر ہزار ہیں جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جائیں گے جو آپ کی امت جارہی ہے جو پہلا دستہ جارہ گروہ یہ وہ ہیں کتنے ستر ہزار جو بغیر حساب اور بغیر کسی عذاب کے جنت میں جارہے ہیں اللہ اکبر آپ سنیں گے بات رکی فرمایا نہیں بات نہیں رکی کئی حدیثوں میں آتا ہے اور اگلی حدیث سن لیجئے کہ نبی کریم نے مانگا ہے اللہ نے ستر ہزار کا وعدہ کر دیا یہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اس حدیث کے بعد شہاب الایمان میں یہ موجود ہے تبرانی میں موجود ہے امام آلوسی نے نقل کیا ہے تین دن اللہ کے پاک پیغمبر کسی وفت سے ملاقات نہیں کرتے کسی سے بات نہیں کرتے بس نماز کے لیے آتے ہیں گھر چلے جاتے ہیں بیویوں سے بھی بات نہیں صحابہ کہنے لگے ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ شاید کوئی بہت بڑا حدثہ ہونے والا ہے اللہ کے پاک پیغمبر انتہائی فکر مند بس نماز کے لیے آتے ہیں چلے جاتے ہیں کوئی بات نہیں کوئی گفتگو نہیں بہت فکر والے آثار ہیں چوتھے دن جب نبی کریم آئے صحابہ نے حمد کر کے پوچھ لیا یا رسول اللہ تین دن سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں آپ بڑی فکر مندی کے ساتھ آتے اور جاتے کوئی حادثہ ہوا کوئی پریشان نہیں نبی کریم نے مسکر آکے فرمایا حادثہ نہیں خیر کی خبر ہے فرمایا وہ کیا ہے فرمایا اوہ میرے صحابہ ان تین دنوں میں میں نے رب کو منع لیا رو رو کر کیا منع رب نے کا ستر ہزار جنت میں بغیر حساب کے جائیں میں نے کہا رب یہ تھوڑے ہیں اضافہ کر دے اس میں میرے رب نے میری دعا قبول کرتے ہوئے فرمایا میرے پیغمبر آپ کی بات رد نہیں ہے ستر تو یہ ہیں ان ستر ہزار میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اور شامل کر لی جی یہ ستر ہزار جو ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار اور شامل کر لی جی گھر میں بیٹھ کے حساب کرتے رہنا میرے دوستو اِنَّا اَعْطَيْنَا كَلْكَ حُسَر میرے پیغمبر میں نے آپ کو کوسر دے دیا یہ سارے مصطاقات ہیں کوسر کے کیا یہ کوسر کے مصطاقات ہیں فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ یہ انعام مصطفیٰ تھا تو اب دوسری بات پروگرام مصطفیٰ فَصَلِّ لِرَبِّكَ نماز اپنے رب کے لئے پڑھ کیا کیا مطلب ہے نبی علیہ السلام نعوذ بللہ نماز نہیں پڑھتے تھے نہیں اس میں اصل مقصد ایک اور بات ہے وہ کیا ہے جس طر آپ کسی سے کہتے ہیں نماز کھڑے ہو کے پڑھو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتا نہیں تھا پڑھتا تو پہلے بھی تھا لیکن اس کے ساتھ شرط کیا لگا دی کھڑے ہونے کی تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ نماز اپنے رب کے لئے خاص کر توحید کی بات اور نماز سے مراد یا ذر نماز ہی نہیں ساری بدنی عبادتیں ہیں کہ میرے پیغمبر بدن کی ساری عبادتیں کس کی لئے کر اللہ کے لئے اپنے رب کے لئے ونحر اور قربانی مالی عبادت بھی کس کی لئے کر آپ کا مشن یہ ہے آپ کا پروگرام یہ قل اِنَّ صلاتی وَنُسُكِ وَمَحِيَ آیا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ العالمين میرے پیغمبر کہہ دیجئے میری نماز میری خربانی میری زندگی میرا مرنا چینہ کس کے لئے اللہ کے لئے ہے یہ آپ کا پروگرام یہ پھیلائیے اور تیسری بات جب انعام بھی ہو گیا آپ کا پروگرام بھی چل گیا جب اس پروگرام پہ چلو گے تو پھر آپ کے دشمنوں کا انجام یہ ہوگا فرما اِنَّ شَانِ اَكَهُ الْعَوْتَر آپ کا دشمن ہی دم بریدہ اور دم کٹا ہوگا آپ کا ذکر خیر نہیں رکے گا آپ کے کوئی بتا سکتا ہے آج کس دنیا میں کوئی کہنے والا ہو جو کہے جی میں ابو جیل کی نسل سے ہوں جی بولی کوئی دوسرا ہو کوئی تیسرا ہو جو کہتے اتنے اتنے بیٹے ہیں لیکن میرے پیغمبر کا خاندان اس وقت بھی پوری دنیا میں پایا جاتا ہے آپ نہیں کٹے گی فرما ان شانی اکا ہو ال ابتر یہ تو میں نے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ کے طرز پہ خلاص ذکر کیا اب میں اپنے استاد کے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری رحم اللہ کے طرز پہ ذکر کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں اس صورت میں اللہ نے دو باتیں کہیں ہیں چتنی اور دونوں پنڈی والے شیخ اور پنجپیر والے شیخ دونوں کے استاد بھی ایک ہیں دونوں نے اس ملک میں کام کیا ہے لیکن قربان جاؤں ایک کہتے ہیں تین باتیں خلاصہ اور دوسرے کا انداز دو باتیں وہ کیا ہیں وہ فرماتے اور دو نہیں بلکہ چار کیا دو آسانی کے لئے وہ فرماتے سورت کا خلاصہ یہ ہے اللہ فرماتے میرے پیغمبر دو کام آپ میرے لئے کریں دو کام میں آپ کے لئے کر دوں گا عجیب خلاصہ ہے دو کام آپ میرے لئے کر دیں اور دو کام میں آپ کے لئے کر رب بدنی عبادت خاص میرے لئے ونحر اور مالی عبادت خاص میرے لئے کر بدنی عبادت مالی عبادت میرے لئے کر اور میں کیا کروں گا کوثر میں دے دوں گا آپ کا دشمن میں تباہ کر دوں گا یہ دو مجھ سے لے لو اللہ اکبر خدا کی قسم اللہ پاک نے ان کو قرآن کی ایک سمجھ سے نواز آ تھا ایک فہم سے نواز آ تھا پشتون بیلٹ میں آپ افغانستان دیکھ لیں خیبر پختون خواہ کے سارے علاقے اس شخصیت نے محنت کی ہے اور علماء ہی نہیں لاکھوں کی تعداد میں علماء کو بھی پڑھا لیکن انداز سمجھانے کا ایسا تھا کہ اگر رکشہ کا ڈرائیور بھی تھا تانگے والا بھی تھا گاڑی کا ڈرائیور بھی تھا پکوڑے تلنے والا بھی تھا تو اس کو اتنا قابل بنا دیا قرآن سمجھا کے کہ وہ دن کو مزدوری کرتا اور رات کو رب کا قرآن بیان کرتا تھا یہ ایک محنت اس ملک میں ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں لوگو خدا کے لئے قرآن کے دروس عام کرو آپ دیکھ لیں کتنی مسجدوں میں درس ہوتا ہے بھر نماز پڑی چلے گئے سلام پھیرا چلے گئے اپنا اپنا کام سنبھالا ہوئے ہر بندے نے اللہ کی کتاب کو صرف مسجد میں اس لئے رکھا ہوا ہے شادی والے دن دولن کے ساتھ جائے گا کوئی مر جائے تو جنازے کے ساتھ جائے گا کوئی جگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لئے ہوگا یا پھر تعویز کے لئے ہوگا کون تھا جس نے قرآن کو تمہیں کہا لوگو آؤ قرآن سمجھو تو بات کہہ رہا تھا کہ کتنی باتیں چار باتیں ہیں اور اگر پوری صورتوں کو آپ پیچھے سے یوں دیکھ لیں تو اس صورتوں میں کمال یہ ہے فرمایا میرے پیغمبر مَا وَدَّا كَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَ آخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَ آپ کا ہر آنے والا لمحہ میرے حبیب گزشتہ سے بہتر ہوگا وَلَ صَوْفَ يُوْتِ كَ رَبُ كَ فَتَرْضَ آپ کو آپ کا رب دے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے آپ کو آپ کا رب دے گا کتنا دے گا کہاں تاکہ آپ کیا ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے ادھر فرمایا رب دے گا کہ راضی ہو جائیں گے یہ نہیں بتایا کیا دے گا اس صورت میں بتا دیا کہ اِنَّا آتَيْنَا کَل کَوْزَر خیرِ کثیر دے گا اور اس خیرِ کثیر میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن کریم کی سمجھ نصیب فرمائے ہم انشاءاللہ اپنا یہاں مسجد میں ماہانہ درس کا آغاز کرتے ہیں ان قریب تو تمام حضرات جو ہی آپ کو سوشل میڈیا کے پیغام ملے گا جو یہاں کے قریب لوگ ہوتے ہیں یا مہینے میں ایک دن ہے تو آپ لوگ کوشش کریں آجائیں اللہ کی کتاب کے لئے آدھا پونہ گھنٹہ درس ہوتا ہے وہ سنیں اور پورا مہینہ اس کے اوپر غور کریں انشاءاللہ ایک تو زندگی قرآن سے وابستہ رہے گی اور دوسری یہ ہے کہ قرآن کے طالب العلموں میں نام آئے گا اور اگر روز محشر رب نے اٹھا لیا تو قرآن کے علماء میں اٹھا دے گا تو باقی لازمی نہیں ہے کہ ہر بندہ کوئی مفسری بن جائے لیکن اپنی محنت ہے بندہ اس سلسلے کے ساتھ جوڑا رہے تاکہ کل قیامت کے دن اتنا تو کہے اللہ جتنا سیکھنا تھا وہ تو آپ کے سامنے ہے لیکن آپ کی کتاب سے میں منقطع نہیں رہا بلکہ جڑا ہوا رہا اللہ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ جوڑی رکھے